نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیو کمار بانگڑے آپ کا اس کائرکرم میں سواغت ہے جس کائرکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کی فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا سر بیل کی کھیتی کے بارے میں کچھ جانکاری دیں تو آج میں آپ کو انت قسم کی آرگنک کھیتی کیسے کریں وہ بھی بیل کی کھیتی اسی کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا تو دوستوں سب سے پہلا میرا آپ سے نرود ہے کہ جو بھی اس بیل کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے زمین کا پرکشن نزدیک کے کرسی سنستان میں جا کر اوشی کرالیں تاکہ بیگینک آپ کو بتائیں کہ اس مٹی میں کیا کمی ہے کیا دالنا ہے کیا نہیں دالنا ہے تو آئیے دوستوں سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ بیل کے بارے میں آپ کو میں جو ہے بتاؤں گا کہ بیل کتنے فائدے کی چیز ہے اس سے بہت ساری اوشنیاں بنتی ہیں بہت ہی شریک کے لئے فائدے بند ہوتا ہے بیل کے ورکش سمدر تل سے ایک ہزار سے بارہ سو میٹر اوچائی تک ہو آئے جاتے ہیں اس کا ساٹھ ڈگری سے اٹھالیس ڈگری تک تاپمان میں سفلتا پور وقت ہو آئے جا سکتا ہے فر لیتے سمیں ورشا یا تیج ہواوں سے فروں کے جھنڈے کی سمبھاؤنا ادھیک رہتی ہے کیسی بھومی چاہیے بیل کٹھو پرکتی کا پودھا ہے یہاں اُسر بنجر ایوم پتھریلی بھومی میں بھی اگایا جا سکتا ہے املیتہ کے لئے اچھ سہشنوطہ پردرشت کرتا ہے اتہ چھہ دسملاؤ آٹھ سے پانچ تک کے پی اچھ مانوالی وٹی اس کے لئے اپیوکت رہتی ہے اچھے جل نکاسی والی اپ جاؤ دومٹ مٹی ایوم چھے دسملاؤ شنجے سے سات دسملاؤ پانچ کے بیچ ہونا چاہیے اسے سروعتم مانا جاتا ہے کونوں سے پرجاتیاں ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں بیل کے ادھکتر اس تھانی قسمیں یا تھا کاغزی اٹاوہ سیوان بڑا دیوریا بڑا مرزا پوری نمبر ایک بستی گھوڑا نمبر ایک آدھی ہوگائی جاتی ہے اور جو اتپادن اور گھنوکتہ میں جو اچھی قسم ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں ناریندر دیو کرشی اہم پردھوگیگ وشو ویدیالے فیضا باد ناریندر بیل این بی فور فائب سیون اور ناؤ گووین بھلو پنت کرشی اہم پردھوگیگ وشو ویدیالے پنت نگر پنت شیوانی پنت ارپنا پنت اور بیشی اور پنت سجاتا یہ قسمیں ہیں اور کیندری اپوشن ادھیان سنسطھان لخناو سی آئی ایس ایچ بی ون تیتھا بی ٹو روپن پودھا لگانے کا سمیں اتہم سمیں ہوتا ہے جون و جولائی کا مہینہ پودھے سے پودھے اور لائن سے لائن کی دوری بھومی اوجاؤں کی شکتی کے انصار آٹھ سے دس میٹر رکھنی چاہیے مای سے جون کے پرسام سفتہ میں آٹھ سے دس کی دوری پر ایک میٹر ویاس گہرہ اگڑھا کھو دیں اسے کھلا رکھیں تحت تو پشات جو ہے اسے ساتھ یا آٹھ دن بعد اس میں اچھی سڑھی ہوئی گوبر کی خات اور براور ماترہ میں آرگانیک خات ملا کر جو ہے اس کو جو ہے اس میں ڈال کے اندر جو ہے گھٹے کو ڈھک دیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو پانی سے ڈال لیں پھر اس کے بعد جب وہ کھالی ہو جائے تو پھر اس میں دوبارہ سے جو ہے زمین جو تھوڑی بیٹھ جائے تب اس میں جو ہے خات اور مٹی کا پھر سے مشرن بھر کے اس کو جو ہے سچائی کر کے گھڑے کو چھوڑ دیں اور تت پسچا جولائی میں پودھے کا روپن کریں اگر یہ کھیلتی کی مٹی چکنی ہو تو کھیلتی کی مٹی میں بالو اور خات برابر ماترہ میں بھر کے گھڑے میں دالنا چاہیے کون کون سے خات لگتے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا گوور کی اچھی سڑی ہوئی خات پہلے دس کیلوگرام دوسرے سال بیس کیلوگرام دوسرے سال سے بارہ ورس تک تیس کیلوگرام پرتیس سال دینتے رہنا چاہیے اگرانیک ایک خات بیگ مایکرو فارٹی سٹی کمپوز وزن چالیس کیلوگرام ایک بیگ بھو پاور وزن پچاس کیلوگرام ایک بیگ مایکرو بھو پاور وزن دس کیلوگرام ایک بیگ سوپر گولڈ کیلسی فورٹ وزن دس کیلوگرام ایک بیگ مایکرو نیو وزن بیس کیلوگرام اور پچاس کیلوگرام رنڈی کی کھلی ان سب خات کو اچھی طرح سے ملا کر بشن تیار کریں ایک سے پانچ سال کے پودھے کے لیے جو ہے ایک سے دو کلوگرام کھا چاہیے چھے سے بارہ سال کے پودھوں کے لیے تین سے پانچ کلوگرام چاہیے اور تیرہ سال سے زیادہ کے لیے پودھوں کو آدھا کلوگرام پرتی ورش کے حساب سے جیسے بیس سال کا پودھا کو دس کلوگرام پرتی پودھا سال میں دو بار دیں پھول آنے سے پہلے مایکرو پانچ سو جھائی میلی لیٹر کو دو کلوگرام سوپر گولڈ میگنیشیم کا چار سو لیٹر پانی ملا کر اچھی طرح سے چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس سے بھرپور پھول آئیں گے اور پھل بھی تنروست اور سوادشت رہیں گے درستوں سیچائی کی جو ہے کیسے کرنی وہ میں بتاتا ہوں بیل میں سیچائی کی آفشکتہ کم ہوتی ہے نئے پودھوں کو گریشم ریتوں میں سات سے آٹھ جن تک ستہ شیط ریتوں میں دس سے پانرہ دن کے انتر پر سیچائی کرنا چاہیے پورانے پودھے میں گریشم ریتوں میں بیس سے پچیس دن کے انترال پر سیچائی کرنا پریابت رہتا ہے خرپتوار کا نیانترن بھی ضروری ہے ورش میں تین سے چار بار نیرائی گڑائی کر کے خرپتوار نسٹ کر دینا چاہیے ٹوڑائی بیل کے پھلوں کو ٹوڑائی ان کے ابھوک پر نیربر کرتی ہے مربع بنانے کیلئے ادھ پکے پھل تتہ تاجہ ابھوک یا شربت ہیتو پونڈ پکے پھل ٹوڑتے ہیں پھلوں کا رنگ جب ہلکا پیلا ہو جائے تب دو سینٹی میٹر ڈنٹھل سہیت پھلوں کو کٹ لینا چاہیے کتنی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں دس سے پندرہ ورش پرانے پودھے پر دو سو سے تین سو فل لگتے ہیں جن کا وزن قریب سو سے دو سو گرام ہوتا ہے ایک ہیکٹیئر میں تیس سے ایک سو چالیس کنٹر تک اوپج ملتی ہے بھنڈارن بیل کے پکے پھلوں کو شید گرہ میں نو ڈگریز سے تاپان پر پچاسی سے نبے آنرتا پر رکھ سکتے ہیں تو دوستوں بیل کی کھیتی سے سنبندیت کی جانکاری آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے مطر پردیپوں اور بانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کے اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند دیجئے 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 رکھ سکتے ہیں موسیقی